مرحبا 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 شہیدエسلام.com خالق و کل نیشہی ہر چیز کے پیدا کرنے باتا ہے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہیدエسلام.com الحمدللہ رب العالمين وصلاة وصلام عלی شرف الانبیاء و المرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حاتم النبیین لا نبی عبادی صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم اکابر علماء کرام زوماء ملت میرے عزیز بھائیو دوستو سب سے پہلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس اجتماع کے برکات تو سمرات کو پوری دنیا پر مرتب فرمائیں میرے عزیز دوستو اس بات سے بخوبی آپ آگاہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان ہوا یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا گیا تو اسی وقت سے یہود و نصارہ کا مربستہ ہوئے کہ ہمارے تعلیمات کا خاتمہ ہوا ہماری اب تعلیمات کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب آئندہ قیامت تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا سلسلہ ہوگا تو وہی سے انہوں نے دشمنی شروع کی کمر باندھ لی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور سے مدیانِ نبوت جو جھوٹے نبی نبوت کے دعویٰ کرنے والے شروع ہوئے اور تاہنوز ان کا سلسلہ جاری ہے لیکن میرے عزیز دوستوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا کل نفس زائقت الموت مجھے بھی اس موت کا زائقہ چکھنا ہے لیکن علماء ورسط الانبیاء میرے امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے اب یہ سلسلہ وہ چلائیں گے یہ تعلیمات وہ چلائیں گے اور یہ سلسلہ اب قیامت تک جاری اُساری رہے گا اور جب بھی کبھی یہودیوں نے عیسائیوں نے اور کفری طاقتوں نے ایسی سازش کی تو علماء کرام نے ان کا ٹھیک تھاک تعاقب کیا اور ان کی اس دجل اور فریب کو چلنے نہیں دیا برسغیر میں عالمی استعمار انگریس سامراج کا جب یہاں قبضہ ہوا تو یہاں کے علماء اور دینی قوتیں ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوئیں عسکری میدان میں بھی مقابلہ کیا تحریکی انداز سے بھی مقابلہ کیا آخر کار انگریس نے سوچا کہ اب ان کو کس طرح منتشر کیا جائے ان کا رخ کس طرح مور دیا جائے تو چنانچہ یہاں غلام قادیانی جیسے ایک دجال کو ایک جھوٹے کو یہ کہا گیا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو تاکہ مسلمان اسی مسئلے میں آپس میں الچے رہے اور ہم یہاں آرام سے حکومت کریں لیکن میرے عزیز دوستو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے عل علماء ورسط الانبیاء تو یہ کوئی بلا وجہ نہیں فرمایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لئے فرمایا کہ میرے امت کے علماء اتنے دور اندیش ہوں گے اتنی حالات پہ ان کی نظر ہوں گی ہوں گی کہ وہ ہر طرف سے دین پر حملہ آور ہونے والوں کا مقابلہ کریں گے تو چنانچہ مرزا غلام قادیانی کے دعوے کے باوجود علماء نے ایک جماعت تشکیل دی ختم نبوت کے نام سے انہوں نے غلام مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا لیکن اس کے ساتھ سیاسی میدان میں بھی علماء نے انگریز کا مقابلہ کیا اور ایسی بے مثال اور تاریخی جدوجہد کی جس کے نتیجے میں آخر کار انگریز کو یہاں سے جانا پڑا تو میرے عزیز دوستو ہر دور میں اکابر علماء نے ختم نبوت کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آقا کے تعلیمات کے تحفظ کے لیے قرآن و سنت کی تحفظ کے لیے دین و اسلام کے لیے جدوجود کی ہے بے مثال قربانیان دی ہے تو لہٰذا قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے اندر اس حوالے سے بھی ایک تاریخی جدوجود ہوئی اس تاریخی جدوجود کے نتیجے میں آخر کار سن چرہتر میں سن چرہتر میں ایک عظیم تحریک چلی اس کے نتیجے میں مرزائیم کو اس کے نتیجے میں قادیانیم کو غیر مسلم مقلیت قرار دیا گیا اب قادیانیم اس وقت غیر مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے پاکستان میں آئینی طور پر غیر مسلم ہے اس آئین کے روسے قادیانی کسی بھی پاکستان کی قلیدی اسامی پر نہیں آسکتے نہ وہ ملک کا صدر بن سکتے ہیں نہ ملک کا وزیر آزم بن سکتے ہیں نہ آرمی چیف بن سکتے ہیں نہ کسی اہم اہدے پر وہ آسکتے ہیں آج کل ایک بحث چھڑ گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ترہتر کا آئین اصل شکل میں بحال ہو میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی چاہیں گے کہ ترہتر کا آئین اصل شکل میں بحال ہو مگر چرہتر میں جو ختم نبوت کی آئینی ترمیم ہے وہ ہمارے عقیدے اور عیسائین کا اساس اور بنیاد ہے کوئی اگر اس کو چھینے کی کوشش کرے گا تو ہم انشاءاللہ بھرپور مضامت کریں گے میرے عزیز دوست کوئی تکبیر کوئی اس زام میں نہ رہے کہ وہ ایسے ترمیمات لائیں گے یا پھر ختم نبوت کی اس آئینی ترمیم کو ختم کریں گے یا اسی طرح نام اسے رسالت کا جو قانون ہے اس کو کوئی ختم کرنے کی کوشش اور سائے کرے گا تو انشاءاللہ ہم سامنے آئیں گے ہم اسے ٹکرائیں گے اور انشاءاللہ ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے ماضی میں ایسی کوشش کی گئی نام اسے رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی ہم میدان میں آئے ہم نے کہا کہ یہ قانون ہمارے لاشوں سے گزر کر ختم ہو سکتا ہے ویسے اس قانون میں ترمیم نہیں آ سکتی مغرب پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اس قانون کے ذریعے انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ اس قانون کے ذریعے کسی بھی انسان کا حق پامال نہیں ہوتا انہوں نے غلط پروپیگنڈا کیا تھا اور قادیانی بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ مسلمانوں نے یہ قانون صرف اپنے نبی کے لیے بنایا ہے اسے قانونی اور آئینی تحفظ فراہم کیا ہے یہ غیر مسلموں کے لیے ہے جب ہم نے انہیں سمجھایا ہم نے ان سے بات کی ہم نے کہا کہ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بدبخت انسان چاہے وہ نام کا مسلمان ہو یا کافر ہو یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی انسان اگر اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء رسول میں سے کسی کی شان میں بھی گستاخی کی تو اس کی سزا موت ہے تو یہاں تو سارے کے سارے نبیوں کی اس تقدس کو سامنے رکھا گیا ہے اور اس قائلوں کو بنایا گیا ہے تب جا کے انہوں نے کہا کہ اگر بات اس طرح ہے تو پھر آپ لوگوں کی بات صحیح ہے تو ماضی میں بھی کسی کو حمت نہیں ہوئی کسی کو جرت نہیں ہوئی اور اب بھی اگر کوئی بدبخت چاہے وہ حکمران ہو چاہے کوئی اور ہو اگر کسی نے بھی اس طرح کی کوشش کی تو انشاءاللہ العظیم ہم سارے مسلمان ہم ذمہ دار لوگ جو پارلیمین میں بیٹھے ہوئے ہیں ایوانِ بالا اور ایوانِ زہرین میں پاکستان کے پارلیمین میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم وہیں سے اس کا مضاہمت شروع کریں گے اور میرے عزیز دوستو آئین ایک متفقہ دستاویز ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ بحال ہو اس پر عمل ہو ہمارے اسی آئین میں دفعہ 63 ہے اور دفعہ 63 کا تقاضہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر الیکشن میں حصہ لیتا ہے تو اس کی اہلیت کے لیے شرط یہ ہے سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ سو مسلات کا پابند ہو اور دوسرا شرط یہ ہے کہ گناہِ قبیرہ کا مرتقب نہ ہو لیکن میرے عزیز دوستو جب الیکشن آتا ہے تو یہ دفعہ خاموش کیا جاتا ہے اس پہ عمل درامد نہیں کرایا جاتا اگر آئین کے اس شک پر اس دفعہ پر عمل درامد ہوتا تو آج آپ کے پارلیمنٹ میں سارے علماء سلحاء اور نیک لوگ ہوتے ہیں آج اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں آئین سازی ہوتی لیکن بدقسمتی سے آئین کے اس دفعہ کو مفلوج کرنے کی وجہ سے ایسے لوگ منتخب ہو کر وہاں پہنٹے ہیں جن کا اسلامی آئین اور اسلامی قانون سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو اس لیے میرے عزیز دوستو آج میں اس عظیم اجتماع کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان مطمئن ہو اور خاص طور پہ پاکستان کے مسلمان کہ یہاں پھر قادیانیوں کو کوئی مسلمان کہا جائے گا یا کوئی اس طرح کی بات ہوگی انشاءاللہ العظیم اس طرح کی کوئی کارروائی کسی کو ہم کرنے نہیں دیں گے اور کسی میں انشاءاللہ جرتی نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح سوچے بھی اور اگر کوئی اس طرح سوچنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ تو میرے عزیز دوستو میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا میں اپنے ختم نبوت کے دوستوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا اس حوالے سے جب بھی کوئی حکم ہو تو بندہ حاضر ہے بندہ کی پوری جماعت حاضر ہے واخر دعوانا آنے الحمدلہ شہیدِ اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہیدِ اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ پاک جل شانوں نے قرآن کریم میں لال کر دیا فرمایا کل اطیر اللہ والرسول www.shahidislam.com